اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِمْ وَعَتَى بَاللَّهِ يَا هُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُلْدَقُونَ فَرِخِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنَعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ الْعَجُدِي وَعَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَعَبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَعَصْوَابَهُمُ الْقَرُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَعْدَهُمْ إِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کل ہم سورہ آل عمران کی آیت ایک سو ستھر پر بات کر رہے تھے لَا تَعْسَبَنَ لَذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَالْحِيَعُنِ انْدَرَبْدِينَ يُرزَقُونَ کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو اس کے ساتھ ہی دو اور آیات کی بھی علاوث تھی اور تینوں پر ذرہ سے رکٹ ہی بات ہوئی تھی فَرَحِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جو اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے اس پر بہت خوش ہیں اور يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَتِن اور اللہ نے جو ان کو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر بھی وہ بہت خوش ہو رہے ہیں یہ خلاصہ ہے دو آیات کا اس میں ابھی ایک دو پہلو ایسے تھے جو جن پر بات مکمل نہیں تھی اس لئے میں دوبارہ اسی آیت کی طرف آتا ہوں یہاں دو معنی لیے گئے ہیں لم يَلْحَقُوا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لم يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لم يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ سے کیا مراد ہے کون لوگ مراد ہے اکثر مفسرین نے اس سے مراد وہ صحابہ لیے ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے لم يَلْحَقُوا بِهِمْ سے مراد یعنی ابھی تک ان صحابہ سے نہیں ملے جو جن کی روحیں ان کے متعلق خوشی محسوس کر رہی ہیں کہ انہیں بھی یہ انام ملنے والا ہے اس لئے لم يَلْحَقُوا سے مراد وہ صحابہ لیتے ہیں جن کے مقدر میں شہادت لکھی جا چکی ہے مگر ابھی تک شہید نہیں ہوئے کچھ دوسرے ہیں جو یہ مانے لیتے ہیں کہ اس سے مراد پیچھے رہنے والے سب ہیں اور حضرت مسلم آہود رضی اللہ عنہ کو کبھی اسی طرف رجحان ہے اور آپ کی دفتیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں صرف ایک پہلو ایسا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا دو طرح سے لفظ لم اور لمح دو لفظ لمح اور لمح مستقبل کے مضمون کو ماضی یا مزارعہ کو ماضی بنانے میں استعمال ہوتے ہیں اور ساتھ ہی نفی کے معنی بھی پیدا کر دیتے ہیں جیسا کہ ہمارے ہماری جماعت میں جو آیت بہت معروف ہے لما یلحقو بہم وآخرین منہم لما یلحقو بہم لفظ لمح کا استعمال ہوا ہے یلحقو مستقبل کا یعنی مزارعہ کا سی رہا ہے اور لمح مزارعہ کو ماضی میں تبدیل کرتا ہے اور لمح بھی مزارعہ کو ماضی میں نفی کے معنی دے کر تبدیل کرتا ہے دونوں میں یہ بات پائی جاتی ہے لیکن ایک فرق ہے لمح جب استعمال ہوتا ہے تو ماضی میں استمرار کے معنی پیدا کر دیتا ہے یعنی جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت تک کا سارا ماضی اور بعید ماضی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں لیکن لمح جو ہے وہ مطلق ماضی کا معنی پیدا کرتا ہے اور استمرار کا معنی شاید لے لیا جائے تو غلط نہ ہوگا مگر لمح کے استعمال میں لازم داخل نہیں ہے مثلاً اسی آیت کو اگر ہم یوں اس طرح پڑھیں اگر ہم کہیں لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ تو ویسی ہی آیت بن جائے گی جیسی کہ آخرین منہم لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ مضمون بیان ہوا ہے اس کا مطلب یہ بنے گا وہ اب تک جبکہ یہ بات ہو رہی ہے ان سے نہیں ملے یہ امکان روشن ہو جاتا ہے کہ اب تک نہیں ملے تو کل شاید مل جائیں گے اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ لَمَّا کا استعمال ماضی میں استمرار داخل کرتا ہے اور نفی کے معنی بھی پیدا کرتا ہے لیکن قرآن کریم نے یہاں لَمْ يَلْحَقُوْ قَلْحَفَذِ استعمال کا محاورہ استعمال فرمایا ہے وہ ان سے نہیں ملے اس میں یہ مضمون لازمًا داخل نہیں ہے کہ وہ ملنے والے ہیں یہ اب تک نہیں ملے اور کل کو شاید آ ملیں گے اس لیے جو جن کا رجحان جن مفسرین کا رجحان عمومیت کی طرف ہے کہ وہ شہید بھی اس میں داخل ہوں گے مگر وہ سب شامل ہیں جو پیچھے رہ گئے میں بھی انہی کی تائید میں ہوں میرا بھی یہی رجحان ہے اور جیسا کہ حضرت مصر موت کی تفسیر میں تفسیراً ذکر ہو چکا ہے وہ عظیم قومی فوائد جو شہداء کے قربانیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہیں جو بعد میں شہید ہوں گے وہ تو ساری قوم کے لیے بعض دفعہ نسل بادہ نسل انظار ہونے والے فوائد ہیں اس لیے جہاں قرآن کریم میں عمومیت رکھی ہے وہاں اس کو محدود کر دینا چند لوگوں تک یہ قرآن کے فیض کو محدود کرنے والی بات بن جاتی ہے اور وہی بہتر اور اس آیت کے انداز کے مطابق ہیں وہی مانیں کہ وہ تمام لوگ جو ان شہداء سے پیچھے رہ گئے ہیں ان سب کے متعلق وہ خوشخبریوں کی امیدیں رکھتے ہیں اور بہت خوش ہے اس بات سے کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ نے کیا مقدر فرما رکھا ہے یہاں آن نعمت من اللہ وفضل یا دیکھوں میں کیا لفظ ہے اگزیکلی یستبشیرون بے نعمت من اللہ وفضل وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت سے اور اس کے فضل سے اب بہت سے مفسرین نے اس بحث کو اٹھایا ہے کہ نعمت سے کیا مراد ہے اور فضل سے کیا مراد ہے بظاہر یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نعمت سے بھی خوش ہیں اور فضل سے بھی خوش ہیں اس لیے اس مضمون سے متعلق بعض آراب کے ساندھے رکھتا ہوں زوجاج نے کہا ہے کہ نعمت سے آمال کا بدلہ مراد ہے اور فضل سے اس کی طرف سے مزید انعام مراد ہے یعنی فضل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو زائد از اقتصاب ہو جو تم نے کمائی نہیں ہے اس کے علاوہ دے دی گئی ہے تو کہتے ہیں نعمت ہی کا مضمون ہے لیکن نعمت بڑھانے کا مضمون ہے جو نعمت ان کو عطا ہوگی کچھ تو ایسی ہوگی جو انہوں نے نیک آمال کے ذریعے گویا کمالی لیکن کچھ ایسی ہوگی جو اس کے علاوہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی اس زائد نعمت کو جو عمال کی کمائی سے اوپر شروع ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ فضل کے نام سے یاد فرماتا ہے اور اسی طرح انہوں نے ایک اور مضمون یہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے یعنی یہ ازوجاج کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ تفسیر محیط والے نے اس طرح ذکر کیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فضل سے مراد جنت کے اندر نعمہ کی غصتیں ہیں مراد یہ ہے کہ نعمتیں جو ان کو عطا ہوں گی کیونکہ جنت کا ذکر چل رہا ہے اس لیے جنت میں نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور فضل سے مراد لا متناہی نعمتوں کا سلسلہ ہے جو جنت میں غصت وزیر ہوگا پھیلتا چلا جائے گا بڑتا چلا جائے گا یستبشرون اور وہ خوش ہیں کہ اللہ نے ان کے عجر کو ضائع نہیں کیا بعض نے یہ معنی لیے ہیں کہ عجر کو ضائع نہیں کیا یہ تو عجیب سمعانے ہے اللہ کب عجر کو ضائع کرتا ہے کب مومنوں نے دیکھا تاکہ عجر ضائع ہو رہے ہیں جس سے ان کو یہ خوف تھا اوپر جا کے پتا چلا کہ نہیں اللہ عجر کو ضائع نہیں کرتا اس لیے جو امکانی معنی ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں مفسرین لکھتے چلے جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات مانی جائے لازم نہیں کہ خیضر کی ہم پیروی کریں معنی کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے اس لیے یہ جو مفسرین ہیں بہت اچھی تھی باتیں میں ان کو سوچتی ہیں بعض جو ہی برستویلی تذکرہ فرما دیتے ہیں تو ان باتوں کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے نعمت اور فضل میں بنیادی فرق کیا ہے اس گفترو میں آیات میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ نعمت کا لفظ عام ہے جو دنیا کی نعمہ کے المطلق بھی استعمال ہوتا ہے اور آخرت کی نعمہ کے المطلق بھی اور خصوصیت کے ساتھ جب استلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو روحانی مدارج کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آسمانی تعلیمات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ان سب معنوں میں ہمیں سور فاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے اللہزینہ انعمتہ لہن ہمیں وہ صراط مستقیم عطا فرما اس پر ڈال دے جو ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر تُو نے انعام فرمائے تو یہ جو انعام کا مضمون ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ نزول شریعت اور نبوت اور درجہ بدرجہ ان تمام انعاموں سے ہے جو نبوت کے نیچے مختلف روحانی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں پس اس پہلو سے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نعمت نہیں مجھے پتا ہے میں صرف نعمت والی بحث میں وہ وہاں لکھی ہوئی تھی طبیلہ میں حرام تھا آپ بچین کیوں ہو رہے ہیں یہ جو لفظ نعمت کی بحث میں نے لکھی تھی اپنے ہاتھ سے جو نوٹ لکھے تھے وہ ایک اور آیت میں فضل کے نیچے نعمت اور فضل کے فرق کو ظاہر کرنے کے لئے لکھ دیئے تھے ابھی ہم اس آیت تک نہیں پہنچے لیکن بحث پہلی آیت میں آ چکی ہے اس لیے یہ مجھے توجہ دلارہ تھے شاید میں غلطی سے کر رہا ہوں وہ آیت زیر بحث نہیں ہے مگر نعمت تو زیر بحث ہے بہرحال اس لیے اس کے نوٹ کہیں بھی لکھے ہوں وہ میں آپ کو سناؤں گا چاہے مجھے روکنے کی کوشش کی جائے اچھا جی اب آیتوں کے نمبر میں دیکھ لوں ایک سو ستر بحث میں جو گفتگو ہو گئی نعمت فضل من اللہ نعمت بہت وسیع لفظ ہے اور اس کا بہت نعمت سے تعلق شریعت سے ہے چنانچہ قرآن کریم میں اتمام نعمت کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں نبوت کی عطا ہے یعنی نعمت کی انتہا کیا ہے جہاں جا کر نعمت کامل ہو جاتی ہے وہ نبوت کیا کمال ہے جو کسی بندے کو عطا ہو جاتا ہے چنانچہ اس کے سیمن میں بہت سی آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں ان میں مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت یعخوب اور آپ کی اولاد میں جہاں نبوت کے تسلسل کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اتمام نعمت کی طور پر یاد فرمایا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے پر کمال تک پہنچا دیا اور انہی معنوں میں قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ملتا ہے الیوم اکملتو لکم دینکم رات ممتو علیکم نعمت ہی ورزیتو لکم والاسلام دینہ یہاں دو لفظ ہیں اکمال اور اتمام اکمال نعمت کیا ہے اور اتمام نعمت کیا ہے جہاں تک اتمام نعمت کا تعلق ہے اس سے مراد یہ ہے انسانی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی کی کہ انسانی صلاحیتوں میں ترقی کی جو آخری حد ہے وہاں تک پہنچا دینا پس نعمت سے مراد وہ صلاحیت تمام صلاحیتیں ہیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں اور قرآن کریم میں اس مضمون پر اور بھی شواہد ملتے ہیں کہ نعمت انسانی تخلیق میں جو صلاحیتیں مضمر ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے نعمت سے پس نبوت کے تعلق میں چونکہ نعمت اس درجہ کمال کو کہتے ہیں جہاں صلاحیتیں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے جا نہیں سکتی اس کو اتمام نعمت کہا جاتا ہے چنانتے اتمام تو علیکم نعمت ہی کا مضمون حضرت محمد رسول اللہ کے تعلق میں بین ہی وہ مضمون نہیں ہے جو اس سے پہلے انبیاء کے تعلق میں بیان ہوا ہے کیونکہ یہاں شخص سے مذکور کی صلاحیت کا نعمت کے اتمام سے ایک گہرہ رشتہ بن جاتا ہے یعنی یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم اور آپ کے اولاد کو اتمام نعمت ہوا بین ہی اسی شان کا اتمام نعمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاحیتیں ان گزشتہ انبیاء کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ تھی اس لئے موقع اور محل دیکھ کر بات کی جاتی ہے دیتے ہیں بادہ ظرف قداخار دیکھ کر جب حضرت محمد رسول اللہ کا ظرف وسیع ہے تو اس میں اتمام نعمت کا ملمون بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ کی نعمت کو اتمام تک پہنچانا بہت بڑا کام ہے تو فرمایات تمہارے لئے ہم نے اتمام نعمت کر دی محمد رسول اللہ کی ذات میں جتنی صلاحیتیں تھیں ان سب کو اپنے آخری مقام تک پہنچا دیا اس بات کا ثبوت کہ اس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیز حاصل ہوئی جو پہلے انبیاء کو حاصل نہیں ہوئی وہ ہے اکمال دین کا لفظ پہلے انبیاء پر استعمال نہیں ہوا اتمام نعمت کا استعمال ہوا ہے تو ان کی صلاحیتیں جب اپنے آخری منتحا کو پہنچیں تو اس کے باوجود اکمال دین نہ ہو سکا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعے اکمال دین ہوا ہے تو اس کا اتمام نعمت سے ایک تعلق تھا پس اکمال دین کا مضمون بیان کرتے ہی توجہ اتمام نعمت کی طرف پھیر دی اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ کہ آج کے دن ہم نے اپنے شریعت کو کامل کر دیا ہے اور یہ ایک کمال شریعت محمد رسول اللہ کے اتمام نعمت سے تعلق رکھتا ہے جو کسی اور نبی کی حد استطاعت میں نہیں تھا اس لیے ہم نے محمد رسول اللہ کی نعمت کے ساتھ تمہارے دین کے اکمال کو جوڑ دیا ہے اور اس سے زیادہ ممکن نہیں اس لیے یہ آخری دین ہے اکمال دین میں پرفیکشن کا ذکر آ گیا جب پرفیکشن ہو جائے تو پرفیکشن سے آگے چیز بڑھ نہیں سکتی پس یہ وہ آیت ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی خاتمیت پر بھی دال ہے آپ کیوں آخری صحب شریعت نبی ہیں اور کیوں آخری سردار نبی ہیں جن کی بات کوئی شخص تال نہیں سکتا جو آئے لازمان آپ کی غلامی میں اور آپ کی اطاعت میں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہی باتیں ہیں جن کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے اول یہ کہ کم صلاحیتوں والا شخص ہو جس کی صلاحیتوں میں ترقی کی گجائش ہو نمبر دو اس کا دین ابھی اپنے کمال کے تمام مدارج تیع نہ کر سکا ہو تو ان دونوں باتوں کا جواب مل گیا ہے محمد رسول اللہ کا دین اپنے ترقی کے تمام مدارج تیع کر چکا ہے اور پرفیکشن تک پہنچ گیا ہے اس لیے اس کے بعد کسی نئی شریعت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور کسی ازاد نبی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا چاہے وہ اس دین میں ہی ہو کیونکہ اتمام نعمت جو محمد رسول اللہ پر ہوا ہے اس کے بعد جو بھی نعمت حاصل ہوگی اس کی غلامی سے بھی حاصل ہوگی اس کے سوا اپنے طور پر کوئی نعمت حاصل کر نہیں سکتا پس ان دونوں باتوں کے جوڑ سے یہ مضمون پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان معنوں میں آخری ہیں کہ ان کے سوا کسی اور آزاد نبی کا کسی اور شریعت کا کسی اور ایسے کلام کا جو خدا کی طرف سے نازل ہو اور نئی باتیں پیدا کر دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ان معنوں میں آپ خاتم ہیں یعنی خاتم کا معنی ایک یہ ہے کہ وہ جو اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائے جس سے اوپر متصور نہ ہو آخری اپنے کمال کے لحاظ سے آخری اپنے حسن کے لحاظ سے اپنی خوبیوں کے لحاظ سے پس خاتم کا یہ معنی اس آیت کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق رکھتا ہے اس آیت کے ساتھ دو آیتوں کا تعلق ہے یعنی اکملتو لکم دینکم واتمامتو علیکم نعمتی ورزیز اللکم الاسلام الدین اس کے دو پہلوں ہیں ایک ہے محمد رسول اللہ کی آخری شان اس شان کا اظہار لفظ خاتم میں ہوا کہ وہ جس کے اوپر دین کامل ہوا جس کی صلاحیتیں سب سے بڑھ کر تھیں اور آخری نکتہ عروج تک پہنچ گیا اس شخص میں تمام کمالات ختم ہو گئے تمام خوبیاں ختم ہو گئیں شریعت کے لحاظ سے اس کی شریعت اکمال کو پہنچی تو شریعت کے لحاظ سے تمام خوبیاں ختم ہو گئیں اس سے آگے بہتر شریعت کا تصور نہیں ہو سکتا اور شخصی سرداری کے لحاظ سے سیادت کے لحاظ سے یہ وجود اپنے آخری نکتہ عروج کو پہنچ گیا ہے اس لئے اب کسی اور کا نئی نعمت پانا ممکن نہیں رہا ان دونوں کے جوڑ کے نتیجے میں طبی طور پر خاتم کا لفظ ابرتا ہے جس کے معنی تصدیق کے بھی ہیں اور آخری حد کو پا جانے والے کے بھی ہیں آخریت کے معنی پا جاتے ہیں مگر اپنے کمال کے اعتبار سے جہاں تک تصدیق کے معنی ہیں وہ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ جس شخص پر کمالاتِ نبوت اپنی انتہا کو پہنچے ہیں وہی جانتا ہے کہ نبوت کیا ہے اور وہی اس بات کا مجاز ہے کہ کہہ سکے کہ فلاں میں نبوت کی شان پائی جاتی ہے کہ نہیں کون اس کے انداز کے قریب کے مطابق ہے کون اس کے اسلوب کے مطابق ہے کون اس کی تعلیم کے مطابق ہے پس نبوت کی پیچان محمد رسول اللہ سے ہوگی جو خاتم ہیں یعنی نبوت میں آخری مقام تک پہنچ گیا پس جو ان سے ملتا جلتا آپ کے نیچے دکھائی دے گا خواہ نیچے ہی ہو مگر ملتا جلتا ہو اور آپ کی کسی رسم کے مخالف مخالف نہ ہو یعنی اس میں مہر میں ہر قسم کی رسوم پائی جاتی ہوں باز دفعہ تھپا لگتا ہے تو باز نہیں ہوتی مگر اگر جو ہیں وہ مخالف ہو جائیں مہر کے تو وہ جھوٹی چیز ہے وہ اس مہر کا عقص نہیں ہے پس ان معنوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے انبیاء میں بھی نبیوں کی علامتیں سب پائی نبیوں کی علامتیں پائی جاتی تھیں مگر وہ سب علامتیں نہیں پائی جاتی تھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کم تھی مگر ایک بھی مخالف نہیں تھی پس محمد رسول اللہ کی پہچان تمام انبیاء کی پہچان بن گئی جس نبی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ اور آپ کے کمالات کے مخالف کوئی بات ہو وہ یقیناً جھوٹا ہے اور جو اس کے مطابق ہے اگر وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکا تو یہ وہ پہنچ سکتا ہی نہیں تھا اس کی صراحیت میں یہ نہیں تھا اس لیے اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے اس پر مور تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ جائے گی کہ جو کچھ بھی تم نے پایا اسی رستے پر پایا جس پر میں نے پہنچ کر چل کر تم سے زیادہ پا لیا دوسرا کنارہ اس کا ہے کوئی اور بھی اس مور سے استفادہ کر سکے گا کہ نہیں یہاں زمنا میں آپ کو بتا دوں اگر اچھے لفظ یعنی ایک زائد بحث ہے اس آیت سے ذرا سی ہٹ کر دکھائی دیتی ہے لیکن لفظ انام کتابے لفظ انام کو کم بفہوم سمجھانے کے لیے یہ بات چل پڑی ہے تو اسے آگے بڑھاتا ہوں بعض لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے پروپاگنڈا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا مور ہونا ایسے مانے رکھتا اور یہ جو باتیں ہیں اس کو آج کل انگریزی دان مولوی وہ انگریزی علاقوں میں پھیلارہ انگریزی دان علاقوں میں بات کو پھیلارہ ہیں اور امریکہ میں بھی اشتہار چل رہے ہیں اور انگلستان وغیرہ بھی پھیلائے جاتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں کہ مولویت صرف ان لوگوں کو بھی اب ہم سمجھائیں گے ایسی زبان میں جو یہ سمجھ سکیں زبان کیا استعمال کیے کہتے ہیں دیکھو مہر اس وقت لگتی ہے جب آخر پر تصدیق مراد ہو اور جس لفافے پر مہر لگ جائے اس کو پھر توڑا نہیں جاتا یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا ہو گیا جو اس میں سے نکالا جانا تھا نکالا جا چکا اب یہ بات اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اس مہر کے بعد اگر اندر کے مضمون میں کوئی اضافہ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے اور اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ جھوٹا ہے تو اس بات کو خوب کھولنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان معنوں میں ثابت ہوا کہ سب نبیوں پر آپ کی مہر لگ گئی اور اب ان میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی نکل سکتا ہے یہ بات درست ہے اور مجھے پوری طرح تسلیم ہے میں اقرار کرتا ہوں لیکن یہ بھی ساتھ بتاتا ہوں کہ مہر جب یہ کام کر بیٹھتی ہے تو خود لفافے میں داخل ہو کے بند نہیں ہو جاتی وہ باہر رہتی ہے پس ایک فیض رسان ابھی باہر رہا وہ سارے جن پر مہر لگی تھی وہ لفافے کے اندر چلے گئے اور یاد رکھو کہ اس میں نہ داخل ہو سکتی ہے کوئی چیز نہ نکل سکتی ہے تم اقرار کر بیٹھے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے نکال لاؤ گئے وہاں تو خاتم کی مہر لگ گئی صرف داخل پہ یہ اطراز ہے نکالنے پر بھی تو غور کرو اس سے نکل کچھ نہیں سکتا تو حضرت عیسیٰ کو مہر توڑے بغیر کیسے بار نکال لاؤ گئے اور یہ جواب دو جہاں تک حضرت محمد رسول اللہ کی خاتمیت کا تعلق ہے میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا ایک دوسرا کنارہ ہے کہ اس سے فیض آگے چل سکتا ہے کہ نہیں وہ ایک اور آیت ہے جو اس دوسرے کنارے پر بیٹھی ہوئی حضرت محمد رسول اللہ کے فیض کے جاری ہونے کے مضمون کو بیان کرتی ہے اور وہ سورہ نساء کی آیت ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَةِ فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَّمَا اللَّهُ عَلَحِمَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهُدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَةِ اوپر کا جو آخری مرتبہ تھا اس پر تو محمد رسول اللہ کا کامل قبضہ ہے لیکن کیا اس قبضے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ فیض بھی تمام طرح آپ نے اپنی ذات میں محدود کر لیے اور سمیٹ لیے اور فیضوں کے آگے جاری ہونے کوئی رستہ باقی نہیں چھوڑا تو یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے یہ ایسا فیض رسان نبی آیا ہے اب اس مضمون کو آپ پہلے مضمون سے جوڑ کر دیکھیں تو پھر ایک نیا معانی کا جہان آپ کے سامنے بلے گا پہلے انبیاء پہ تم مور لگ گئی نہ ان میں کوئی جا سکے نہ ان سے کوئی نکل سکے تو فیض کے سب چشمیں بند ہو گئے نا وہ سارے فیض پہنچانے کیلئے آتے تھے نبی کوئی نعوذ باللہ لانت تو نہیں یہ جسے بند کر کے ہم خوشی کے شادیانے بجائیں کہ الحمدلللہ اس مصیبت سے آخر شٹکارہ مل گیا تمام انبیاء کو نعمت کہا جا رہا ہے یہ مضمون نعمت کہا جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو نعمت میں سب سے عالی نعمت نبوت ہے اور جب قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ پرانے سارے انعامیافتہ کے رستے ہم نے کلیتاً بلوک کر دیئے ہیں بند کر دیئے ہیں مزدود ہو گئے ہیں اب وہ نہیں آ سکتے یہاں تو ان کا فیض کیسے آگے نکلے گا پھر جس فیض رسام وجود نے ان کے رستے بند کیے ہیں وہ فیض روکنے کی خاطر نہیں کیے بلکہ اس لیے کہ بہتر اور زیادہ عظیم الشان فیض لینے جاری کرنے والا وجود آ چکا ہے اور اس فیض روکنے کا ادنا سا نقصان بھی بنے انسان کو نہیں پہنچے گا وہ کون سا فیض ہے جو تم ان کی چوکٹ سے مانگنے جاتے تھے جو محمد رسول اللہ کی چوکٹ سے بہتر صورت میں نہیں مل سکتا اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت اس پر روشن ڈالتی ہے خوب کھول کر بیان کرتی ہے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ اب رسول کا ذکر نہیں ہے جہاں ایمان کی بات تھی وہ سارے رسولوں پر ایمان لازم ہے اب کے بعد عطاعت میں سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کا ذکر نہیں مل رہا آپ کو وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ اب کے بعد جو اعلان ہے جو انقلابی اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور یہ رسول محمد رسول اللہ عطاعت کے لحاظ سے بس یہی کافی ہیں تو میں کوئی پرواہ نہیں کہ موسیٰ کی عطاعت کرنی ہے یا عیسیٰ کی کرنی ہے ابراہیم کی کرنی ہے نو کی کرنی ہے سب کی عطاعتیں ختم اس رسول کی عطاعت میں داخل ہو جاؤ یعنی مومنوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اللہ کہ مَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ تم میں سے جو بھی کہ ابن انوانسان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ شخص بھی اللہ اور اس رسول کی عطاعت میں داخل ہوگا اس پر فیض کے دروازے بند نہیں ہوں گے بلکہ وسیع کیا جائیں گے اب کسی اور نبی کی عطاعت کی ضرورت باقی نہیں رہی مَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ فَأُلَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ وَلَحِمُ اب اولائِكَ حَسْل کا مضمون بیان کرتا ہے اب بس یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا لیکن یہاں مَا الَّذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ وَلَحِمُ فرمائے ہیں مِنَ النَّبِي مِنَ الَّذِينَ نَعِنِ اس پہ علماء بعض دفعہ ایک اطراز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو خدا نے مَا کہا ہے جس کا مطلب ہے ان میں سے نہیں ہوں گے انعام یافتہ لوگوں میں سے یہ نہیں ہوں گے جو مَا الرسول کی اطاعت کرتے ہیں ہاں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے جب کہوں ساتھ ہوں گے انعام نہیں پائیں گے تو یہ تو بڑا عجیب مضمون بن جاتا ہے کہ پہلے نبیوں کی اطاعت میں تو انعام مل جائا کرتے تھے اس رسول کی اطاعت میں انعام والوں کی صحبت قصیب ہو جائے گی انعام نہیں ملیں گے کہ یہ بہت جہلانا بات ہے لیکن اس کے علاوہ اور بات ہے ماں کا لفظ کیوں استعمال فرمایا اس لیے کہ پہلے دور میں سے تو یہ ہوئی نہیں سکتے وہ تو دور ختم ہو گیا اس پر تو بور لگ چکی ہے ویسے ہوں گے وہ سارے انام اس سے ملتے جلتے اب اطاعت محمد رسول اللہ سے ملا کریں گے یہ نئے لوگ ہوں گے مگر جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے ہوں گے ان میں سے ہی مان نبی جینا نہیں فرمایا فَأُلَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جو پہلے انعام یافتہ لوگ تھے انہیں کے گروہ میں یہ بھی شامل ہیں مگر ان میں سے نہیں ہیں کیونکہ جو محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہونا اس کی شان اور ہے ان میں سے ہونا اور بات ہے فرمایا مگر نبوت پانے والوں میں ہوں گے مِنَن نبی جینا یہاں مان نبی جینا نہیں فرمایا اگر ماں کا فائدہ وہی تھا جو علماء بیان کرتے ہیں کہ نبیوں میں داخل نہ کوئی ہو سکے ان کے صحبت پا جائے تو قرآن نے اس معنی کو رد کر دیا کیونکہ مَا الَّذِينَ عَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فرما کر کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر پہلے انعام فرما چکا ہے یعنی درجے میں لیکن کن معنوں میں؟ مِنَن نبی جینا نبیوں میں سے اب یہاں ماں کی تقرار کیوں نہ فرمائی؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ جو فرضی مانہ فائدے کا علماء بیان کرتے ہیں بلکل جھوٹ ہے اس آیت کے منطوق سے کوئی تعلق نہیں مِنَن نبی جینا اے مِنَن نبی جینا یعنی نبیوں میں سے وَالصدیقینہ اور صدیقوں میں سے وَالشُہَدَائِ اور شُہَدَاء میں سے وَالصالحینہ اور صالحین میں سے یہ لوگ ان میں سے ہیں مگر ایک نئی نسل جاری ہوئی ہے انعام پانے والوں سے جو محمد رسول اللہ کی عطاعت اور غلامی میں سے کی ذریعہ جاری ہوئی ہے وَحَسُنَا عُلَائِكَ رَفِيقَةَ اور یہ لوگ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں اب یہاں جو میں مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے بالکل برعکس ہے جو مولوی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے غلام آپ کی کامل عطاعت کرنے والے یا درجہ برجہ عطاعت کرنے والے وہ انعام تو نہیں پاسکیں گے جو پہلوں کی عطاعت کے نتیجے میں ملے مگر ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور یہی رتبہ ان کے لیے بہت ہے یہاں حسنہ عُلَائِكَ رَفِيقَةَ میں محمد رسول اللہ کی اور آپ کے ساتھیوں کی رفاقت مراد ہے اور کامپلیمنٹ پہلوں کو نہیں ان کو دیا جا رہا ہے پہلے معیت میں ان کی معیت کا ذکر تھا کہ ان جیسے ہوں گے یہ بھی ان سے باہر نہیں شمار ہو سکتے مگر چونکہ ایک نیا دور ہے اعنام یافتہ لوگوں کا اس لیے ان میں سے نہیں کہا جا سکتا اب یہ نیا دور جو اعنام یافتہ لوگوں کا ہے ان کا پہلوں سے کیا تعلق ہے مولوی کہتے ہیں حسنہ عُلَائِكَ رَفِيقَةَ کہ پہلوں کا جو ذکر کر کے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو ان کے ساتھ ملائے گیا ہے یہ ایک بڑی تعریف کی بات ہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ کے غلام بھی آخر زیادہ سے زیادہ وہی پا سکے نا جو پہلوں نے پا لیا تھا میں کہتا ہوں یہ جو آیت کا منطوق ہے بلکل اس کے برعکس ہے حسنہ عُلَائِكَ رَفِيقَةَ میں یہ لوگ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ رفیق کے طور پر بہترین ہیں یعنی معیت میں پہلوں کو خراج تحسین نہیں ان کو خراج تحسین دیا جا رہا ہے پس حسنہ عُلَائِكَةَ میں عُلَائِكَةَ کی ضمیر اس فیرست کی طرف پہلے جائے گی جس کا ذکر چل رہا ہے وہ پہلے کہاں سے آگئی ہے مراد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں نبوت کو پا جائیں گے صدیقیت کو شہادت کو اور صحالیت کو اور یہی لوگ ہیں جو ان کی معیت قابل رشق ہیں اور قابل فخر ہیں اور جن کو ان کی رفاقت نصیب ہو گئی وہ تو ان کی دموجی ہو گئیں پس وہی جو حدیث میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنائی تھی حضرت موسیٰ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہونے کی تمنا کی تھی یہ منن نبی یہ مراد ہے مجھے اس امت کا نبی بنا دے آپ نے فرمایا نہیں اس امت کے لوگ انہی میں سے ہوں گے اس امت کے نبی انہی میں سے ہوں گے یہ مراد ہے حضرت موسیٰ نے کہا اچھا مجھے نبوت نہیں چاہیے رفاقت دے دے مجھے یہ وہ رفاقت ہے جس کا ذکر قرآن فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ نہیں تم پہلے ہو وہ بات میں ہیں جو نعمت ان کو ملے گی وہ پہلوں کو نہیں مل سکتی تو حسنہ علائے کا رفیقہ کا تو یہ مطلب بنتا ہے کہ انبیاء یہ تمنا کریں گے کہ ہم سے نبوت لے لی جائے مگو محمد رسول اللہ کے غلاموں کی رفاقت عطا کر دی جائے اور اللہ کہہ گا کہ نہیں جو پہلے سے وہ پہلے ہیں اب جو آئیں گے یہ انہی کے لیے نعمت مقدر ہے پس نعمت سے مراد اول طور پر روحانی نعمت ہے جس کا آخری کنارہ نبوت ہے اور اس نبوت کا آخری کنارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس طرح اتمام نعمت کا مضمون اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور خاتم کا یہی معنی ہے کہ آپ کے بعد اس نعمت سے یا آپ سے پہلے اس نعمت سے کسی نے اس حد تک فائدہ نہیں اٹھایا کسی کو نعمت اس درجہ کمال تک نہیں ملی جس درجہ کمال تک محمد رسول اللہ کو یہ نعمت عطا ہوئی اور آپ کا فیض آگے پھر بطور نعمت کے جاری رہے گا یہ مضمون میں نے سورہ نساء کے حوالے سے بتا دیا ہے اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمیں یہ دعا سکھائی گی جس کا یہ مطلب بنتا ہے اہدن السراط المستقیم اے خدا ہمیں سیدھے راستے کی طرف عدایت دے سراط اللہ لزینہ انعمتہ لہے ہیں اس راستے کی طرف عدایت دے جن پر وہ لوگ چلے جن پر تنہیں انعم فرمایا اور چونکہ حضرت محمد رسول اللہ کی امت کے غلام یہ دعا کر رہے ہیں اس لئے انعمتہ میں ان کے نظر پہلوں پر نہیں جو شروع میں نزدیک نظر آتے ہیں بلکہ آخری اس قافلے کے سردار پر نظر پڑتی ہے جو محمد رسول اللہ ہیں ان معنوں میں بھی وہ آخری ہیں سب سے دور دکھائی دے رہے ہیں ان سے آگے کوئی چلنے والا نہیں تو فرم اللہ نے ہم یہ سکھایا کہ اے خدا ہمیں یہ نعمت پر رستہ دے مگر ان لوگوں کا رستہ جن پر وہ لوگ چلے جن کے سربراہ جن کے قائد جن میں سب سے آگے چلنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس سے پیچھے پھر نعمت پانے والوں کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے پھر اگے وہ قافلہ ختم ہوتا ہے نبیوں کا آخری نبی زمانے کے لحاظ سے جو بھی آیا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور دعا چلتی ہے کہ ان میں سے ہمیں بنا دے یعنی جو رسول اللہ سے پہلے قافلہ اپنے تمام اپنے تعداد کے لحاظ سے مکمل ہوا ہے اس میں داخل ہونے کا رستہ آپ دیکھیں ہے کی نہیں یہ دعا سکھاتی ہے کہ ہمیں داخل ہو سکتے ہیں اگر اس طرح پہ چلیں جس طرح پہ انہوں نے یہ منزل تیہ کی اور اس سفر اختیار کیا تو ہمیں بھی اے خدا ان میں شامل فرما دے یوتی اللہ کا مضمون ہے دراصل جو یہاں صادقہ رہا ہے اگر اتنا نہیں تو پھر اور نعمتیں پانے والے بھی تو ہیں من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین کچھ تو بنا صالحین سے نیچے نہ رکھنا نیچے رکھو گے تو خوف خطر ہے وہ خوف شروع ہو جاتا ہے یہاں سے صالحین سے نیچے جن میں ہر قسم کے بدبخت لوگ داخل ہو جاتے ہیں مغذوبِ علیہ وردوالین مغذوب بھی ان میں بڑی قسط سے شامل ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا اور غالین جو راہ حق پانے کے باوجود پھر اس راہ کو چھوڑ بیٹھے اور بھٹک گئے تو نعمت کا برعکس غضب اور ضلالت ہے امانوں میں لیکن فضل کا پھر کیا تعلق ہوا یہاں وہ روحانی نعمتیں وہ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ حصہ انسان کی محنت کا ضرور ہے اس لحاظ سے جس مفسر نے یہ کہا میں نے اس کا یہ قول پسند کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کہتے ہیں نعمت میں کچھ عمل کا دخل ہے اور عمل کے دخل سے کچھ نہ کچھ ثواب لازم ہو جاتا ہے یعنی متوقع ہو جاتا ہے لیکن صرف اتنا ہی جتنا عمل ہو اتنا ثواب ملے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد فضل کا مضمون شروع ہوتا ہے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اپنے مراتب کا ذکر فرمایا ہے اسے فضل سے منصوب فرمایا ہے یعنی میری صلاحیتوں کا درجہ کمال تک پہنچنا اپنی ذات میں مضمون کو مکمل نہیں کرتا خدا کا فضل جب اس میں شامل ہو جائے تو اس مضمون کو لا انتہا کر دیتا ہے کوئی حد نہیں باقی نہیں دیتی پس حضرت محمد رسول اللہ پہ اتمام نعمت اللہ کے فضل کے ساتھ ہوا ہے اور اس کا فضل ہمیشہ شامل حال رہا اور ہمیشہ شامل حال رہے گا پس اس آیت کریمہ میں بِنِفَنْ قَلَبُ بِنِعْمَتِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ یہ بات کی آیت ہے اب میں واپس آجت کو اس لگا ایک سو بہتر کی بیاس ہو رہی تھا ایک سو بہتر تیر 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 يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَتِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُ عَجْرِ الْمُومِنِينَ میں اب کیا مضمون بیان ہوا ہے وہ بہت خوش ہو رہے ہیں يَسْتَبْشِرُونَ میں خوش ہونا اور خوشی کی توقع رکھنا دونوں باتیں شامل ہیں خوشی کی خواہش رکھنا خوشی کی تمنہ رکھنا اور بہت خوش ہونا یہ سب چیزیں بابِ استفعال کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاتی ہیں بِنِعْمَتِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ کہ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں نعمتوں میں سے ایک نعمت عطا کر دی ہے یعنی شہادت اسی طرح کی نعمتیں ہمارے پچھلوں کو بھی عطا ہوں گی وہ فضلیں اور اس سے بڑھ کر ان نعمتوں پر صرف اکتفاہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور بھی نعمتیں عطا کرے گا ان کو وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُ عَجْلِ الْمُومِنِينَ اور یہ بات تو بہرحال پختہ ہے کہ مومنوں کے عجل کو خدا ضائع نہیں کیا کرتا یہ ان معنوں میں بیان ہوا ہے کہ ہم تو جو باتیں کر رہے ہیں نعمت اور فضل کی وہ یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ ان کے عجل ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ عجل سے بڑھ کر عطا کرنے والا موجود ہے اس لیے آئندہ آنے والوں کے لیے یا پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی وہ یہی توقع رکھتے ہیں جس کو انہوں نے اپنی ذات میں پورا ہوتے دیکھ لیا یہاں سیل جو مضمون ہے شہادت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضوات کا وہاں پتہ نہیں کس مور میں آ کر وہ ایک بات کر بیٹھا ہے جو دراصل ایک بہت بڑا خراج تحسین ہے وہ کہتا ہے یعنی کمپیر کرتا ہے مارٹرڈم in this verse to the biblical verse in revelation which is 6 2 new testament وہ جو کتاب ہے یوہنہ کی مکاشفہ یوہنہ جسے کہتے ہیں اس میں اکثر اور بیشتر یا قریباً تمام تار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے اور اس مضمون پر اس کو خدا تعالی نے جو کچھ راز بتائے وہ ان کو کھول رہا ہے اس کا نام مکاشفہ ہے یعنی revelation اس کی توجہ اس طرف گئی ہے کہتا ہے کہ جو ذکر چل رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کا اس میں مجھے وہ آیت یاد آتی ہے جو مکاشفہ کی چھٹے باپ کی دوسری آیت ہے چھٹے باپ کی دوسری آیت ہے چھٹے باپ کی دوسری آیت ہے Then I watched as the lamb broke the first of the seven seals and I heard one of the four living creatures say in a voice like thunder come and there before my eyes was a white horse and its rider held a bow he was given a crown and he rode forth conquering and to conquer یعنی حضرت محمد رسول اللہ کی متعلق اس آیت میں پشگوئی اس سے مشابہت اس کو دکھائی دی ہے تب ہی اس کا ذہن اس طرف چلا گیا ہے کہتا ہے مقاشروں میں بھی تو ایک پشگوئی تھی اب یہ عجیب بات ہے کہ سیل نے ایک بات کھولا نہیں لیکن اپنے اس دل میں پیدا ہونے والے خیال کو محفوظ کر دیا اس کو پسند آیا ہے خیال وہ کہتا ہے لفظ لیم کا مطلب وہ بھیڑو بھی ہے لیکن عمومن جانور ایک جانور کے ملیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ان کو کشف میں دکھایا گیا تھا کہتا پھر میں نے دیکھا کہ اس نے سات سیلز جو تھی یعنی سات موریں ان میں سے پہلی مور کو توڑا اور مجھے فور کریشلز میں سے ایک کی چار جو عجیب و غریب قسم کی مخلوقات مجھے دکھائی گئیں تھی ان میں سے ایک کی آواز تھنڈر کی طرح سنائی دی جو بڑی پرشوکت تھی اور وہ کیا تھی کم اور ایک سفید گھوڑا نمودار ہوا اور اس کا جو سوار تھا اس کے ہاتھوں میں ایک کمان تھی اسے بادشاہی اتا ہوئی اور اس کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا گیا اور وہ سوار آگے بڑھتا چلا گیا کس لیے علاقے فتح کرتا ہوا اور آئندار فتح کرنے کے لیے یعنی محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا یہ جاری رہنے والا سلسلہ ہے جو آگے بڑھتا چلے جائے گا پس سیل نے یہاں ایک اچھی بات پیدا کر دی ہے اور ایک مکاشفہ کی ایک ایسی آیت کی طرف اشارہ ہے جس کا واقعہ تن اس سے تعلق ہے اب سنیے امیر احمد علی صاحب اتنی اچھی سی باتوں کے بعد دل تو نہیں چاہتا ہم کہ مجبور ہی ہے کہتا ہے this verse establishes beyond all doubts the mortality of those who lay down their lives in the way of God so far so good پھر کہتا ہے the احمدی کومنٹیٹر has quietly passed over this verse without any interpretation for the meaning is too obvious and plain to bear any figurative interpretation لیکن میں اس پر بات کر چکا ہوں کل میں نے حوالہ دیا تھا یہ اس لیے رکھا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بات کہاں اس نے کہی ہے یہ بات اس نے کہی ہے ایک سو ستاون سے ایک سو بہتر تک کی آیات کو اس نے ایک ہی عنوان کتابے لیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سچے اور جھوٹوں میں تمیز ہو گئی منافق اور مومن میں تمیز ہو گئی جنگی اہد کے میدان میں اور باتیں سب میں بیان کر چکا ہوں اس سے کیا مراد ہے زمنا یہ احمدیون تم سے لگی بات کر رہا ہے اب یہاں سے وہ شرک والا مضمون میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک مولوی نے لکھا ہے ان کے مولوی فرمان علی نے کہ ہم پر کیا یہ اتراز کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء سے یا نیک لوگوں سے جو بظاہر مر چکے ہیں ان سے مانگتے ہیں کہتے ہیں تو عام بات ہے قرآن سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں کا خوب آنا جانا ہے ہمارے اندر اور بے تکلیف باتیں ہوتی ہیں اسی مضمون کو احمد علی صاحب بھی یوں بیان فرماتے ہیں جو بے تکلیف بھی لیکن وہ تعلق ان کی موجودہ صورت کے ساتھ بینی اسی طرح ممکن نہیں ہے نہ یہ مراد ہے کہ وہ روحیں اپنے نقطہ میراج سے اتر کر ان ڈیمنشنز کو چھوڑ کر جن میں وہ بس رہی ہیں ہماری آزی ڈیمنشنز میں داخل ہوتی ہیں اور ہماری طرح ہو جاتی ہیں یہ درست نہیں ہے اور دلائل کے سوا اس میں اقتی طور پر میں نے یہ بات پیش کی تھی وہ روحیں جو دکھائی دیتی ہیں جو جسم کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں اسی لئے حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے مراد یہ ہے کہ نظر آنے والا وجود بالکل اسی طرح تھا جس طرح ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے لیکن یہ بات حضرت مسیم علیہ السلام بارہ روشن فرما چکے ہیں کہ وہ لوہیں جو ہم سے جدا ہو جاتی ہیں یا دنیا سے جدا ہو جاتی ہیں ان کی شکل صورت اس طرح کی نہیں ہے جیسی ہماری ہے ان میں ایک عظیم انخلاب برپا ہو جاتا ہے پس حضرت مسیم علیہ السلام کا اپنی آنکھ سے بیان کرنا یہ مراد نہیں ہے کہ گویا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا کشف قبور کی بات ہوئی اور بعض بزرگوں کو دیکھا کہ نکل کے باہر آئے ہیں تو گویا واقعہ تن اسی جسم سمیت میں اٹھے تھے ہرگز اشارتن بھی یہ مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جب وہ دکھائی دیتے ہیں تو ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم اپنی گویا اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور ایسا دکھائی دینا ثابت کرتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے بلکہ ان کے شبیح ہے کیونکہ ان کی وہ شبیح اب نہیں ہے یہ پہلے تھی تو جب اس شبیح میں دکھائی دیتے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ یہ وہ نہیں ہیں بلکہ اس کے کہ ثابت ہو کہ وہی ہیں اس بات کو میں کھول رہا ہوں تاکہ اہمزیوں کے ذین میں حضرت مسئلہ علیہ السلام کی ان تحریرات سے کوئی غلط معنی نہ بیٹھ جائیں اس کے سباہ کوئی معنی نہیں ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام کے اور باقی تحریرات اس پر گواہ بیٹھی ہوئی ہیں میر صاحب وہ بات نہیں کر رہا ہے میں یہ بات کھولنا چاہتا ہوں لمبے پیرا سیکولوجیکل ایکسپیڈنسز ویرہ کے حوالے دیئے ہیں اور روحوں کو بلانے کے قائل ہیں اور یہ مانتے ہیں اور یہی بتانا سمجھانا چاہتے ہیں سب کو کہ دیکھو آج کل کوئی سائنس کی دنیا سے بھی ثابت ہو گیا سپرچولیسٹ جو ہیں وہ روحوں کو بلاتے ہیں اور وہ حاضر ہو جاتی ہیں تو یہ ہم پر کیا اعتراض کر رہے ہیں یہ جاہل لوگ کہ ہم کوئی شرک بنا رہے ہیں جب عام دنیا میں یہ معلوم اور معروف حقیقت بن چکی ہے تو ہمارے بزرگوں کا تو آنا بدرجہ اولا ممکن ہے جب اتنا پھیلا دیا اس مضمون کو تو باقی بزرگوں کا کیا قصور ہے وہ کیوں نہیں آ سکتے وہ کہاں گئے اور پھر اپنا تجربہ نہیں کیوں بتاتے کہ میں نے خود حضرت امام حسین سے بات کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی ہے یا یہ میرے تجارب ہیں اشارتاں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا جب حضرت مسیم علیہ السلام بات فرماتے ہیں تو ان تجارب کی بات کرتے ہیں مضمون کھول کر بیان کرتے ہیں میں نے یوں دیکھا میں نے یوں دیکھا تو یہ سب سنی سنائی بات ہے اور ان کا رجحان وہ جو سپیرچولیسٹ یہاں کے کسی زمانے کے لوگ ہوتے تھے ان کے ان کے تصور کی طرف ہے زیادہ تر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک دفعہ بتایا تھا حضرت مسیم علیہ السلام بات جب یہاں انیس سو چوبیس میں تشریف لائے تو ایسی ہی ایک اسوسییشن کے متعلق کلب کے متعلق آپ نے معلومات نہیں اور وقت لیا اور ان سے کہا کہ میں ان سے میں بھی کسی کو بلانا چاہتا ہوں اب میر صاحب جو واقعات بیان کر رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلکل ٹھیک جیسا کہ ہے واقعہ ویسی چیز آ جاتی ہے حضرت مسیم علیہ السلام کا تجربہ سن لیجئے آپ نے کہا کہ جب مجھے اس نے وہ عورت تھی شاید نگران ماں کی اس نے کہا کہ ہم تیار ہیں اب آپ بتائیے کس کی روح کو بلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا محمد رسول اللہ کی روح سے اور زیادہ مجھے کیا چاہیے اگر اس کی زیارت ہو جائے تو کمال ہو تو کچھ دیر کے بعد اس نے کہا حاضر ہو گئی محمد رسول اللہ کی روح آ گئی آپ نے عرض کیا بظاہر یہ بتاتے ہو کہ محمد رسول اللہ سے مہاتب ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہی ہیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجئے بس اتنی گزاری تو جواب ملا کہ مجھے نہیں آتی یہ حال ہے میر صاحب کی روحوں کا یہ آ بھی گئی تو کس کام کی پس یہ مہد لغویات ہیں کسے کہانیاں ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو کشوف ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے بعض صداقتوں کے ثبوت چھوڑ جاتے ہیں ان میں نظار کشوی ہوتے ہیں اور وہ بیمانی نظارے نہیں ہوتے بلکہ عام لوگوں کے جو نفسیاتی تجارب کے نظارے ہیں ان سے ممتاز کرنے والی باتیں ان میں پائی جاتی ہیں پس حضرت مسیم علیہ السلام نے جہاں یہ ذکر فرمائے ہیں وہاں کچھ انامات ایسے ہیں جن کی خوشکبریاں دی گئیں اور وہ انامات آپ کے ہاتھ سے جاری ہو گئے اور سب دنیا دیکھ رہی ہے ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو ایسے تجارب اپنے اندر قطی ثبوت رکھتے ہیں یوں ہی نہیں کہ ذکر کر دیا ہم نے یوں دیکھا اور آپ مان جائیں کہ ہاں دیکھا ہوگا اول تو یہ بات ابھی تک تحقیق طلب ہے کہ ہر ایک کے دیکھنے والی دیکھی ہوئی شکل ایک جیسی ٹی وی کی نہیں اگر کوئی کسی پولیس آرٹسٹ کے پاس جا کر یہ بتانا شروع کرے کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا تو وہ لوگ جو ایک ہی وجود کے متعلق کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کی اتنی مختلف شکلیں ہیں پولیس آرٹسٹ بنا دے گا ان کے بیان کے مطابق کہ ان کو شناف کرنے کا کوئی ذریعہ ممکن نہیں رہے گا پس یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پر عقل کے ساتھ عقل سلیم کے ساتھ غور ہونا چاہیے پران روحوں سے تعلق قائم ہوتا ہے مگر ایسے مواصلاتی نظام کے ذریعے جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے اس مواصلاتی نظام کے ذریعے جو تعلق قائم ہوتا ہے اس میں روح اپنے اس مرکز کو نہیں چھوڑتی جو اس کے لئے مقدر ہے وہیں فائد رہتی ہے لیکن دو طرفہ گفت و شنید کا انتظام اللہ تعالیٰ اس مواصلاتی سیارے کے ذریعے سیارہ نہیں مواصلاتی ذرائع سے فرما دیتا ہے کہ واقعا جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ وہاں پہنچائی جاتی ہے جو جواب وہ روح دیتی ہے وہ یہاں پہنچا دی جاتی ہے اور اس میں روح کا جسم اپنی اصل صورت میں ظاہر ہونا ہرگز مراد نہیں ہے اور اس کا پھر ثبوت ہونا چاہیے پس وہی واقعات قابل قبول ہوں گے جہاں یہ روحیں ایسے پیغام دیں جن کی بندے کو خبر نہ ہو اور بات کے حالات انہیں سچ ثابت کر دکھائیں ایسی بات باتیں پیرا سیکالوجی کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں کہ روح نے کہا اور وہ بات سچی نکلی وہ واقعات اکثر جہاں تک میں نے متعلق کیا ہے ایسے دائروں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں انسانی فطرت کی ایک بے قرار آواز ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی خطرہ درپیش ہے اس صورت میں ان کی آواز کو خدا کا ان کو تک پہنچا دینا یہ اس کی نعمت اور اس کا فضل ہے یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ حضرت مسیم عوضہ علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں یہ مضمون بھی خوب کھول دیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی کشف وغیرہ قحضول لازم نہیں ہے کہ صرف نیک کو اتا ہو بلکہ نمونتاً خدا تعالی کی رحمت کچھینٹا کل عالم پر جب پڑتا ہے تو کہیں کہیں کسی ایسے شخص پر بھی پڑتا ہے جو ان باتوں کا گواہ بنایا جاتا ہے کہ یہ سچی باتیں ہیں ورنہ دنیا میں نیکوں کے سواب باقی سب لوگ ان کی بات مانے ہی نہ اب جو اتنے اتنی بڑی تحقیقیں ہوئی ہیں اس میں پیرا سیکالوجی یعنی مابادت طبیعت تجارب ایسے تجارب جن کا معروف سائنسوں کے ذریعے استخراج ممکن نہیں یا ان کی تحقیق ممکن نہیں وہ سارے تجارب ان کو کہتے ہیں پیرا سیکالوجیکل یا پیرا نورمل یعنی انسانی نفسیات سے باہر یا نورمل یعنی وہ سائنسیں جو جن کے ذریعے ہم تحقیق کرتے ہیں ان سائنسوں کے دائرہ اختیار سے باہر کی بات ہے فیزیس کیمسٹی وغیرہ سے ان کو پہچانا نہیں جا سکتا فرق نہیں جا سکتا یہ وہ سارے تجارب ہیں جن میں بڑے واضح طور پر اس بات کے ثبوت ملتے ہیں اور انہوں نے نوٹ کیے ہیں کہ ایک آدمی بالکل سچی بات کہہ رہا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ بات یوں ہوگی اور ویسی ہو جاتی ہے ویسی ہی ایک پروفیٹس کہلاتی ہے وانگا جو اس میں کونسی جگہ تھی بلغاریا بلغیریا میں وہ عورت حبی تک زندہ ہے میں نے ایک دفعہ وہاں کے جو ایمبیسیڈر ہیں یا ہائی کمیسٹر جو ہم مصبعی ملاقات ان سے ہوئی تھی ان سے میں نے کہا بھی تھا کہ میرے لئے بتائیں راستہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تجارب کیا ہیں تو انہوں نے کہا تھا ہماری حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ کنٹرول ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بلعموم اس بات کو انکرج نہیں کرتے کہ باہر سے لوگ آ کر ملیں لیکن اگر آپ نے کہ بھی آنا ہو تو میں کوشش کروں گا کہ سہولت مہیا ہو جائے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کنٹرول نہیں چاہیے کھلی گفتگو کا موقع ملنے چاہیے یعنی کہ جو تم مجھے کہا وہی پوچھوں اس سے زیادہ نہ پوچھوں ورنہ دلچسپی کوئی نہیں ہے تو ایسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی زندہ جن کے متعلق سائنس دانوں کی تحقیق ہے کہ ان کو بعض ایسی باتوں کا علم دیا گیا جو وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر ایک روح ظاہر ہوئی اس نے ایک خبر دی یا ویسے ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے روحانی ذریعے سے خبر دی اور وہ پوری ہو جاتی ہے تو ان باتوں کا ہونا ناممکن نہیں ہے اور ان کا تعلق اسی مضمون سے ہے کہ خوزات اللہ بنین و انسان کو اپنی نعمتوں پر یقین کرنے کے لیے اس طرح بھی تیار کرتا ہے کہ نعمت والوں کے علاوہ لوگوں کو بھی بطور نمونہ کچھ نہ کچھ اتا ہو جاتا ہے تاکہ جب دنیا ان کو جھٹلاتی ہے کہ یہ ناممکن ہے تو اسی دنیا کے لوگ اٹھ کر ان کی تائید میں یہ آواز دے دیتے ہیں کہ وہ ناممکن نہیں ہے ہم نے بھی دیکھا ہے ایسا ہو چکا ہے اس کے بعد یہ ہے اچھا یہ لیں اللذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما صحابہم القرح للذین آسروا منہم والتقو عجل عظیم الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِمَ الْوَكِیلِ یقین وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہا استجابوا للہ والرسول اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا باوجود اس کے کہ ان کو زخم پہنچے ہوئے تھے مِنْ بَعْدِ مَا أَصْحَابَهُمْ مِنْ بَعْدِ کَمَا رہا ہے باد اس کے یا باوجود اس کے کہ وہ زخمی تھے لِلَّذِينَ آَسِنُوا مِنْهُمْ وَالتَّقْوَ عَجلُ نَّذِيمِ یقین ان لوگ اللَّذِينَ آسِنُوا جنہوں نے ان میں سے اچھے کام کیے ہیں وَالتَّقْوَ عَجلُ نَّذِيمِ اور تقوی اختیار کیا ہے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے لِلَّذِينَ آسِنُوا مِنْهُمْ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے لبیک کہہ دیا وہ سارے ہی نیک نہیں ہیں بلکہ علماء تفسیر اسے مِسْ مِنْ کو بیانیاں کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ انہی کی تشریح انہی کی مزید تعریف اور توصیف فرمائی جا رہی ہے کہ ان وہ لوگ ایسے ہیں اس لئے مِنْ یہاں تخصیص کا مِنْ نہیں کہ صرف وہ لوگ اچھے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جن کو خدا جزا دے گا جو ان میں سے احسان کرنے والے ہیں فلکہ مراد یہ ہے کہ سارے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں یہ سارے ہیں جن کی تقوی کیا اللہ گواہی دیتا ہے ورنہ وہ ایسی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے دعوت پر اس طرح لبیک نہیں کہہ سکتے تھے اللہ زینہ پھر ایک اور آیت ہے اس کے معنی بعد اللہ زینہ قَالَ لَهُمْ النَّاسُو قَالَ لَهُمُ النَّاسُو یہ وہی لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا انن ناس قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ کہ تمہارے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے خلاف فَخْشَوْهُمْ اُن سے ڈرُو فَزَادَهُمْ اِمَانَا تو ڈرنے کی بجائے اس بات نے ان کے ایمان کو اور بھی تقریر دے دی وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور بہت ہی اچھا نگران اور ایسا ہے کہ جس کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جائیں وکیل اس کو کہتے ہیں جس کے سپرد اپنا معاملات کر دیے جائے تو آج کلوی وقالت یہی معنی ہے آل عمران آیات 173 اور 174 الجوابو کے اصل معنی مفرودات راغب کے نزدیک قودر زمین کو تیہ کرنے کے ہیں پھر ہر قسم کی مصافت تیہ کرنے پر بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ قودر جو ہے یہ فارسی لفظ ہے فارسی انگریزی دکشنری اس کا لکھتی ہے the shirt of a mountain or the skirt of a mountain skirt ہے لفظ کہ ایک پہاڑ کے گل جو پہاڑی سلسلوں کی ایک دیوار سی بنی ہوتی ہے اسے skirt کہہ سکتے ہیں اس کے گل پھیلی ہوئی اس علاقے اس جگہ کو قودر کہتے ہیں تو ایسی بلند جگہ جو پہاڑ کا دامن ہو اس کی مصافت کو بالخصوص الجواب کہا جاتا ہے اور ہر قسم کی مصافت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الجائبہ تو پھیلنے والی خبر کو بھی کہتے ہیں الاستجابہ کا معنی ہے اجابت یعنی بات کو قبول کر لینا اور اللہ تعالیٰ انہی اسی زمین میں فرماتا ہے استجیبو للہ وللرسول اللہ اور رسول کی بات کو قبول کر لیا کرو جب وہ تمہیں بلاتا ہے اس کا تعلق جواب سے کیا ہے یہ ہے اہم بات دراصل ایسی بات کو قبول کرنا جس پر طبیعت خود مائل ہو استجابت نہیں کہلا سکتا کیونکہ وہ انسان اپنے نفسی تمنا اور خواہش اور آسانی کے ساتھ از خود کرنے پر تیار بیٹھا ہوتا ہے ایسی بات قبول کرنا جس میں کچھ محنت کا دخل ہو اور نسبتاً بلنجیوں کی طرح بلانے والی ہو اس کے لیے لفظ استجابت استعمال ہوتا ہے ورنہ یہ قابل تعریف نہیں ہے پس جوب کے ساتھ اس کا یہ تعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہاڑی سلسلوں کے اردگیز جو سلسلے پھیلے ہوئے ہیں ان تک پہنچنا بھی محنت چاہتا ہے اور مراد یہ بھی بن جاتی ہے کہ بلانے والا اچھی تیز تیز کی طرف بلائے جس کی راہ میں کچھ مشکلات بھی حائل ہوں تو اس کے بلانے پر جو شخص کہتا ہے میں حاضر ہوں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استجابہ اور استجابہ کا معنی اس کے برعکس قبولیت دعاوی ہے ایک طرف بندہ استجابت کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ اس استجابت کا جواب استجابت کی صورت میں دیتا ہے اسے قبول فرما لیتا ہے اس کی باتیں مان جاتا ہے اور پہلے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق پھر یہ بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ مراتب عطا کر دیتا ہے جن کا بلندیوں سے تعلق ہے اسے اس کے دعا کے نتیجے میں وہ چیزیں اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے خواہ وہ ان تک خود پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو جاب کا مطلب چیرنا ہے پھارنا جاب اس لیے اس سراخ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ بیچ میں ہار ڈال سکتے ہیں اور اندر چیزیں رکھتے ہیں جاب گریبان کو بھی کہتے ہیں جہاں سے یہ کمیز پھاری جاتی ہے امدن تاکہ اس میں سر داخل کیا جا سکے تو جاب کا معنی چیرنا پھارنا ہے اور ان معنوں میں بھی قرآن کریم نے لفظ جاب کو استعمال کیا ہے جیسا کہ فرمایا وَسْمُودُ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ اور سمود یعنی وہ لوگ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو چیر دیا اور چٹانے چیر کر اپنے لئے مکان وغیرہ بنائے یعنی پہاڑی قومیں جو چٹانے چیر کر وہاں اپنے مسکن بناتی ہیں مجیب کہتے ہیں سوال کو پورا کرنے والا وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنَيْمَ الْمُجِبُونَ نُوحٌ نے جب ہمیں پکارا فَنَيْمَ الْمُجِبُونَ ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں اب آئیں اس آیت پر لیکن اس سے پہلے قرحہ کی بیعث ہو جائے دو لفظ ملتے ہیں ملتے جلتے ایک قرحہ اور ایک قرح القرحہ کہتے ہیں بیرونی زخم کو جو انسان کے جسم پر لگایا جائے اور قرحہ کہتے ہیں اس اندرونی زخم کو جو اس زخم کے نتیجے میں یا ویسے ہی کسی تکلیف کے نتیجے میں دل پر لگ جائے تو اردو میں تو ہم دل کا زخم ہو یا باہر کا زخم ہو اس کے لیے ایک ہی لفظ الگ الگ لفظ استعمال نہیں کرتے ایک ہی زخم ہر جگہ اطلاق پائے گا عربی چونکہ بہت ہی لطیف زبان ہے اور الہامی زبان ہے اس لیے اس میں حیرت انگیز فرق ملتے ہیں تو قرحہ اس زخم کو کہتے ہیں جو باہر سے لگے اور قرحن اس زخم کی تکلیف کو کہتے ہیں اور ہر ایسے دکھ کو جو جسم کے اندر ہو جس کا دل سے اور احساس سے تعلق ہو اور وہ اگر ہمیشہ جاری رہے گا تو لفظ قرحن ہی کہا جائے گا اس کے متعلق تو اس آیت میں جیسا ہے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ یمسسکم قرحن فقد مسل قوم قرحن تمہیں اگر زخم پہنچا ہے تو قد مسل قوم قرحن ایک اور قوم اس قوم کو بھی جو تمہارے مخالف ہے کہ زخم پہنچ چکا ہے مثلہو اس جیسا اب ہے اخشوہم خشیہ کا معنی اول ہے اندیشہ کسی چیز کا اندیشہ ہونا اور دوسرا معنی ہے خطرہ خطرہ اور خطرہ نہیں خوف اندیشہ اور خطرے کے تو یہ سے مہنے ہیں کسی چیز سے ڈر جانا وہاں اندیشی کی بحث نہیں ہوتی مگر اس کے پس منظر میں اندیشہ کام کر رہا ہوتا ہے دراصل ہے اندیشہ ہی لیکن اہلی لغت نے اس کو تقسیم کر کے بتایا ہے کسی چیز سے کہ متعلق اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ہو نہ جائے اس کے لیے بھی لفظ خشی استعمال ہوتا ہے اور ہو جائے اس کے لیے بھی لفظ خشی استعمال ہوتا ہے مگر اگر ایسا اندیشہ ہو جس کے متعلق یہ خوف ہو کہ کہیں ہو نہ جائے وہ اندیشوں میں زیادہ داخل ہوگی بات اپنے پیاروں کو کوئی حادثہ نہ پہنچ جائے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے اور ایک ہے یہ در کہ ہو جائے گا کہیں ہو نہ جائے میں تمنا ہے کہ نہ ہو لیکن اپنے پیاروں کے متعلق ایک بات کے متعلق خطرہ ہے کہ وہ نہ ہو اس کا دوسری طرف ہمیں دوسری بات کہنے جاتا تھا ایک خشیہ اس بات کے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بات ہو مگر در ہے کہ شاید نہ ہو وہ اس کے برعکس ہے وہ بھی اندیشہ ہے مگر اور قسم کا اور ایک اندیشہ ہے اپنی ذات سے متعلق کہ کسی آدمی سے انسان ڈر جائے کہ مجھے وہ مارے گا اس لیے اس ڈر کو اہلِ لغت نے الگ کر کے بیان کیا ہے اس کا نام ڈر اور خوف رکھتے ہیں اس کی الگ مثالیں دیتے ہیں جیسا کہ اسی مثال میں قرآن کریم کی آیت علامہ راغب نے پیش فرمائی ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ ان میں سے ایسی بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے خوف سے زمین پہ جا پڑتے ہیں اور غزہ برنا جو بھی مضمون ہے اس سے تر رکھنے والا وہ جاری ہو جاتا ہے تو یہاں اللہ کا خوف یہ عمومی خوف ہے یہاں خدا کی ناراضگی کا خوف ہے اور یا اس کی حیبت کے لیے بھی لفظ خوف کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن دوسری آیت جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں مضمون ان میں امام راغب یہ پیش کرتے ہیں فَخَشِنَا آئِنْ يُرْحَقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرَا اور ہم اس بات کا ہمیں خوف تھا اندیشہ تھا کہ ان دونوں کو تُغْيَانًا وَكُفْرَا یعنی وہ تُغْيَان میں خود نافرمانی میں یا حد سے گزرنے میں تُغْيَان کے اصل میں تو حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں اور نافرمانی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے وَكُفْرَا اور انکار کہیں وہ ان دونوں کو تُغْيَان اور کفر نہ آلے اس میں وہ مبتلا نہ ہو جائیں پھر سورہ طوحہ سے یہ آیت پیش کی گئی ہے اِنِّي خَشِتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بِيْنَ بَنِي اسرائیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ یہاں حضرت حارون نے جو حضرت موسیٰ کے سامنے عذر پیش کیا ہے وہ لفظ خشی سے پیش فرمایا ہے وہ کہتے ہیں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تُو کہیں یہ نہ مجھے آکے کہہ دے کہ تُو نے میرے اور میری قوم کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا یعنی میں ضرور سے زیادہ سختی کر جاتا اور قوم باغی ہو کے ہڑ جاتی یعنی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ میرے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے توقع سے بڑھ کر جو ان سے توقع کی جا سکتی ہے ان پر دباؤ ڈالا تو یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے مجھے بھی چھوڑ دیں گے اس لیے اس خوف سے میں خموش رہا انتظار کرتا رہا کہ تُو آئے تو خود تنبھال لیں تو بہرحال خشیہ میں یہ سارے مضمون پائے جاتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے حسب ہونا اصل میں اس کا تعلق حساب سے ہے اس کا جو بامحاورہ معنی ہے وہ ہے ہمارے لیے کافی ہے اور انہی معنیوں میں قرآن کریم میں مختلف جگہ استعمال ہوئے ہیں حسب لیکن حسابی اندازے سے حساب لگا کر کسی چیز کا اندازہ کرنا جیسے اربع لگانا کہتے ہیں اس کو بھی حسب کے لیے اس مضمون کو بھی لفظ حسب بیان کرتا ہے حاسبن وقفا بنا حاسبین حساب لینے والا اور حساب کے جو روز جزا سوال جواب ہوگا اس کے لیے بھی حساب کا لفظ استعمال ہوئے وہ ہوا اور اس دنیا میں بھی روز جزا تو استعمال ہوئے دنیا میں بھی خدا تعالیٰ بعض وفعہ کسی قوم کے متعلق ایک اندازاری فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہوا سریع الحساب جب فیصلہ کر لے تو مرنے کے بعد کا انتظار نہیں کرے گا وہ اس دنیا میں بھی فیصلے فرما دیا کرتا ہے پھر جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے گن گن کے نہیں پھر دیتا جتنا چاہے جب چاہے عطا فرما دے اور یرزقہ من حیث لا یحتسب یہاں حساب والا مضمون کھل کر بیچ میں جامل ہو گیا ہے وہ اس طرح بھی ایسی جگہ سے بھی عطا کرتا ہے جہاں اس کا حساب پہنچ نہیں سکتا ایک انسان جب اپنے مستقبل کی آمد کے متعلق غور کرتا ہے یا اپنے متعلق یہ سوچتا ہے کہ شاید یہاں سے مجھے فائدہ پہنچے وہاں پہنچ جائے ان سب کا تعلق حساب سے ہے تمام معروف معلوم چیزیں اس کے ذہنی کمپیوٹر میں داخل ہو جاتی ہیں کہتا ہے اس سے شاید یہ پہنچ جائے اس سے یہ پہنچ جائے اس سے یہ پہنچ جائے یہ سب کچھ حاصل ہو جائے تمہاری سختی کے دن کٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جب دیتا ہوں بغیر حساب تو اس طرح ایک تو میں حساب نہیں کرتا تو اسے تمہارا حساب بھی نہیں چلتا یہ بغیر حساب کا مضمون ہے جو دونوں جگہ اطلاق پا جاتا ہے کہ میں بھی حساب نہیں کرتا اور تمہارا حساب بھی نہیں چلنے جیتا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ جائے گا اور اچانک اسمان پھٹتا ہے اور وہ چیز نہ ظاہر ہو جاتی ہے اس کا تعلق بھی کچھ نہ کچھ اقتصاب فیض سے ہے کیونکہ میرے تجربے میں روز مرہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ احمدی لکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی خاطر ایک کڑے وقت میں جبکہ لگتا تھا کہ یہ قربانی ہم سے ہو نہیں سکے گی یہ فیصلہ کر لیا کہ کرنی ہے جو سر پر گزر جائے گزر جائے اور بعضوں نے اپنے ضروری رقمیں جو کسی اور مقصد کے لیے رکھی تھی وہ خرچ کر دیں اور اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے عطا کیا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی ذکر نہیں تھا کسی مضمون میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا تھا اور اچانک وہ آ گیا لیکن یہاں حساب کا ایک دلچسپ تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ہماری عطا تمہارے اس نیکی سے متعلق ہے میں نے ہی اتنی رقم ملی جتنی ہم نے خرچ کی تھی یا میں نے ہی اتنی رقم ملی جتنی ہمیں ضرورت تھی تو اس کو بغیر حساب میں کس طرح شامل کریں گے میرے نزدیک یہ بھی بغیر حساب میں شامل ہے مگر اس کا دوسرا کنارہ ہے کہ تمہارا تم احتساب نہیں کر سکتے تھے منحیثو لا یحتسب ہو اس جگہ سے دوں گا جہاں تم احساب نہیں کر سکتے مگر میں اس لیے حساب کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ ہے یہ فضل ہی اللہ کا یہ تمہاری کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے کسی اتفاق کے نتیجے میں نہیں ہے حسبان کا ایک معنی ہے تیز ہمائیں اور یہ بھی بعض لغات میں یہ مذکور ہے اور ایک معنی ہے آسمان سے تھنڈ اترنا بہت تیز تھنڈ اترنا اور یہ لغت ہمیر میں معروف معنی ہے اور قرآن کریم کے ایک آیت انہی معنیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے انہی پر مشتمل ہے وَيُرْسِلُوا عَلَيْهَا حُسْمَانَمْ مِنَ السَّمَائِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ اور وہ اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے حسبان اتار دیتا ہے جن کو سزا دینے چاہتا ہے ان کی کھیتی جب پھل پکا لیتی ہے اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ آج یا کل ہم اسے کاٹ کے گھر لے آئیں گے تو اچانک آسمان سے حسبان اترتی ہے اور وہ ان کے سارے سال کی بنت کو ایک دم تلف کر دیتی ہے کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس کا تعلق بھی یوم حسابی سے ہے دراصل حسبان ان معنوں میں ایک ایسی سردی کو کہتے ہیں کہیں گے جو ذمہ دار کو سزا دیتی ہے اور اس کا حساب چکاتی ہے وہ ظاہری طور پر اپنے کسی گناہ کے ساتھ اس کو باندھ سکے یا نہ باندھ سکے مگر معلوم ہوتا ہے لغت میں یہ معنی اس لیے راہ پا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم نے یہاں انہی معنوں میں حسبان کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے تو ان کا حساب چکانے کے لیے ایک قسم کا حسبان ان پر اترتا ہے جو شدید یخ اور باز دفعہ یالہ باری لے کر آتا ہے اور آنن فانن ان کی خیتوں کو تباہ کر دیتا ہے وکیل یکل و وکلم و وکولن وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے یہ میں بیان پہلے کر چکا ہوں اب اس کی شان نزول کی بحث ہے وہ آیت نکالیں جہاں روب کا وعدہ تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ اس کا ہمراہ ورسل سے تعلق ہے اللہزین استجابوا للہ ورسول من باز اصحابہم القرحو وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات کا جواب دیا ہاں میں جواب دیا جبکہ ایسا جواب دینا مشکل تھا استجابہ کے یہ معنی پائے جاتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا لِلَّذِينَ آسِنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا عَجْنُوا نَظِيمُ ان میں سے جن لوگوں نے یہ کمالِ حُسن کا مظاہرہ کیا ہے اور تقویٰ اختیار کیا ہے ان کے لئے عجرِ عظیم ہے اس مضمون کے متعلق اختلاف ہے بعض کہتے ہیں یہ ہمراو الاسد سے تعلور رکھنے والا واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور بعض کے نزدیک دوسری جگہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں وہ نام دوسرا جو بدر سورہ کے جگہ کے نام پوچھ رہا ہوں میں دکھا تھا یہاں گئی مررز زہران مررز زہران جسے عصفان بھی کہا جاتا ہے اس سے تعلور رکھنے والا واقعہ ہے ایک واقعہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہمراو الاسد پہ کیا واقعہ ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ اہد کے مان بعد دوسرے دن یہ اعلان کیا کہ اب سب تیار ہو جاؤ وہ سب جنہوں نے جو میرے ساتھ اہد پہ نکلے تھے جہاد کی خاطر وہ سارے میرے ساتھ دوبارہ چلو اور ہم دشمن کا پیچھا کریں گے اور یہ فیصلہ آپ نے اس لیے فرمایا بعض مررخین کے نزدیک کہ آپ کو یہ اطلاعیں ملی تھیں کہ دشمن وہاں پہنچ کر انتظار کر رہا ہے اس بات کا کوئی قطع ثبوت نہیں ہے کہ اطلاعیں ملی تھیں اور میرے نزدیک ایسی کوئی روایت قابل اعتماد نہیں نظر آئے کہیں بھی نظر نہیں آئی مجھے میں نے جو ڈھونڈا ہے کہ یہ پتا چلا ہو آپ کو کہ کسی نے آ کر خبر دی ہے کہ یہ ہو گیا ہے غالباً ایک روایت میں اس کا ذکر مجھے ہلکا سا یاد پڑتا ہے کہیں تھا لیکن گزشتہ سال یا اس سے پہلے کی بحث میں میں نے اس کو اس امکان کو رد کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور اللہ ہی نے آپ کو اطلاع دی تھی اور یہ اتفاقی اطلاع کے نتیجے میں ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس علاج کی مومنوں کو ضرورت تھی اور مومنوں کے دفاع کے لیے اور ان کے تقویٰ اور حسنِ ایمان کے جلوے دکھانے کے لیے ان سب دشمنوں کے موں بند کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی جنہوں نے صحابہ پر زبانِ تان دراز کی ہے تئی قسم کی لغو باتیں صحابہ کے متعلق کہیں ہیں بہت ہی تغلیف باتیں حقیقت میں کہیں گئیں ہیں ان کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں تو یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے جس نے بدر کے واقعہ کو ایک تکلیف دے شکست کے بدجا بجائے ایک ایسی فتح میں تبدیل کر دیا ہے جس کی کوئی مثال سارے عالم میں دکھائی نہیں دے گی نظر دھڑا کے دیکھ لیں اس شان کی کوئی فتح آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی میں نے کیا کہہ دیا تھا بدر نہیں وہی بات میں نے کہا تھا اچھا کہ آپ نے فارم بتا دیا میری زبان بعض دفعہ وہ ناخن لیتی ہے میں بچپن میں جو گھوڑ سواری کہ مجھے بہت شوق تھا ایک میری گھوڑی تھی وہ چلاتا کسی اور طرف تھا وہ ٹھوکر لے کر کسی اور طرف چل پڑتی تھی تو یہ کوئی کمزوری ہے زبان کی بعض دفعہ ذہن میں ایک اور نام ہے لیکن کسی اور طرف چلا جاتا ہے یہ بدر کی طرف اس لیے نام یہ ہے اسوسیشن سے اس کا تعلق ہے کیونکہ بعض مفسرین ان آیات کو بدر ثانی کی طرف منصوب کر رہے ہیں وہ ذہن کے پردے پر تھانا نام اس لیے اس پر بدر کا نام لکھل گیا تو احد کے میدان میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو کلیتاں کل عدم کر کے اس کے بالکل برحث نتیجہ ظاہر فرمایا گیا ہے اور ایسی شان کا واقعہ ہے ہمراہ الاسد کا جب اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ میں نے کہیں دکھائی نہیں دیتی خلاصتاں یہ واقعہ پھر بتا دوں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو اور وہ زخمی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور اکثر کے پاس نہیں تھی ان کا یہ حال تھا کہ سب کے سب چل پڑے بعض زخمی بھائی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے زخمی دوسرے زخمی بھائی کو جگہ جگہ اٹھا لیتے تھے جب مزید چلنا ممکن نہیں رہتا تھا اور مدینے سے آٹھ میل دور گئے ہیں کہ جہاں سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور ایک ایسے فتحیاب بظاہر فتحیاب لشکر کا تاقب ہو رہا ہے جس کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کہ رحم کر کے چھوڑ گیا ورنہ چاہتا تو تباہ کر دیتا سب مستشترین یہی لکھتے ہیں کہ ان کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے تھے جب چاہتا ان کو تباہ کرتا اور ان کا بہت معمولی نقصان ہے صرف چودہ آدمی مارے جاتے ہیں اور تین ہزار کا لشکر ہے ان کی پیر یہ تین سو زخمی اور اس نفسیاتی زخمی حالت میں پہنچے ہیں جن پر قرحہ بھی تھا اور قرحہ بھی تھا ظاہری زخم بھی تھا اور اس زخم نے گہرے نفسیاتی زخم ان کے دلوں پر لگا دیئے تھے اور ان زخموں میں یہ زخم بھی تھا کہ ہمارے پاؤں اکھڑ گئے جس پر ہماری جانے فدا ظاہری طور پر ہم اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہیں یہ ہو کیسے گیا ان ساری باتوں کا علاج اس میں تھا اس لیے کیسے اسے اتفاقی اطلاع پر مبنی کی طرف منصوب کیا جا سکتا ہے یہ تقدیرِ الہی تھی ایسا ہونا تھا اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملتی کہ چل پڑو اب اور ایسی جگہ لے کے جاؤ جہاں کوئی دشمن بذبخت سے بذبخت بیئے نہ کہہ سکے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ شاید اس طرح ہم بچ جائیں کوئی خیال نہیں ہے اگر اطلاع والی بات ٹھیک ہے تو یہ اطلاع تھی کہ حملہ کرنے والا ہے ان معنوں میں وہ اطلاع درست ہو سکتی ہے کہ وہاں پہنچی ہو کوئی خبر لیکن فیصلہ اس کی بنا پر نہیں فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نزدیک وہی پر ہے اس کے سوا اس کی اور کوئی بنیاد نہیں پس اگر کوئی ایسی اطلاع پہنچی تھی تو شامل ہونے والوں کے لیے اور بھی مشکل کہ وہ تو بیٹھا ہوا واقعہ تر انتظار کر رہا ہے اور حملہ کرنے پر طلاع بیٹھا ہے پھر بھی چل پڑے اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے جس میں جس کو بعض مستشکین کہتے ہیں یہ آوٹ آف پلیس ہے اس کی جگہ یہاں بنتی نہیں ہے اس کی جگہ وہاں بنتی ہے اور یہ آیت اس کے تعلق کو بہت کھول کر واضح فرما رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کی جگہ وہیں تھی اس کے سوا کوئی جگہ ہوئی نہیں سکتی وہ آیت ہے کہ یہ واقعہ تو ہوا جو جنگ احد میں تمہیں نقصان پہنچا ہے لیکن ہم تم سے ایک وعدہ کرتے ہیں سنلقی ہم انقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے ایک روپ ڈالنے والے ہیں اور اس روپ کا تعلق ان کے شرک سے ہوگا تمہاری کسی جمعیت سے کے نتیجے میں وہ روپ میں بتا رہی نہیں ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بے سماس و ظالمین یہا ہے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس کا تعلق ہمراو الاسد تھے ہیں اور یہ واقعہ دشمنوں کے موں بند کرنے اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہے اس کی تائید میں اب یہ دیکھیں کہ ایسا عمدہ حوالہ ایک ہاتھ آیا ہے جس سے وہ دشمن جو جنگ احد پر ہستے تھے وہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے دشمنوں کے دلوں میں ٹیرر تھا وہ روپ ان کے دلوں پر تاری تھا یہ میں آپ کو سناتا ہوں مسٹر ویری صاحب کی بات وہ پہلے سیل کی طرف زیادہ سیل ہی کی طرف وہ بات منصوب کر رہا ہے لیکن سیل کی طرف دو باتیں منصوب کر رہا ہے دوسری بات کا بھی میں آپ سے ذکر نہیں کیا اس لئے میں وہ بھی سنجھا دوں پھر اس کے بعد اس طرف آنگا وہ یہ ہے کہ باز لوگوں کے نزدیک اس کا تعلق بدر سانی سے ہے یعنی وہ جو کون سی جگہ تھی پھر وہ نام ذہن سے بتر گیا مرزہران یا غصفان جگہ جہاں جانے سے پہلے ابو سفیان یعنی اس ہمراہ الاسد کے واقعہ سے پہلے جنگ اہد کے میدان سے رخصت ہونے سے پہلے یہ اعلان کر گیا تھا کہ ہم جا تو رہے ہیں مگر یہ آخری نہیں ہے ہم پھر آئیں گے تمہیں سزا دینے کے لیے اور اس دفعہ بدر کے میدان میں بدر کا بدلہ وہاں موقع پر لیا جائے گا یہ مرادتی کہ ابھی ہمارے انتقام کے جذبے ٹھنڈے نہیں ہوئے بدر کا مقابلہ بدرہ ہم نے کچھ لیا ہے یہاں مگر اصل تو مزہ اس وقت آئے گا جب بدر کے میدان میں بدر کا بدلہ لیا جائے گا اور ہم وہاں آئیں گے اس لیے اور آئندہ سال آئیں گے وقت بتا گیا تھا کس وقت آنا ہے سب باتیں تیہ کر گیا تھا یہ کہتے ہیں اگلے سال اسی وقت اسی تاریخ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے اور ابو سفیان نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا اس لیے کہ روب والی آیت دوبارہ پھر اسی بدر اسی اہت کے نتائج کے طور پر اس آیت نے عمل دکھانا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس نے وہ عمل دکھائے گی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدر اسانی کے موقع پر خود یہ فرمایا کہ یہ روب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے نتیجے میں وہ دشمن نہیں آیا پس وہ واقعہ دوسرا ہے جو ایک سال کے بعد رونما ہوا اس واقعہ کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان واقعات کی بحث ہے جو سیل نے اٹھائی ہے اول یہ کہ یہ آیت ہمراہ الاسد کی طرف اشارہ کرتی ہے اسفان والے واقعہ کی طرف نہیں دوسرا یہ کہ بعض کے نزدیک اسفان والے واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور سیل کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسفان والی ریاد زیادہ قوی ہے یہ مضمون ہے جس پر اب گفتگو ہوگی جس پر اب گفتگو ہوگی ہے دیر دیر فورس ٹو بی کیریڈ آگے بہت لمبا فکرہ ہے میں ٹکڑوں میں پڑھتا ہوں پھر تاجمہ کرتا جاتا ہوں کہتا ہے جب محمد رسول اللہ کو یہ خبر پہنچائی گئی آفٹر دا بیٹھ دا بہت اہت کی جنگ کے بعد کہ دشمن اس بات پر پشتا رہا ہے کہ وہ کیوں بغیر اپنے کام کو کپائے تغمیل تک پہنچائے واپس لوٹ گیا ہے ریٹریٹ اختیار کر گیا ہے وہ اب دوبارہ مدینہ کی طرف رخ مور رہا ہے ریٹرنین ٹورز مدینہ اس وقت ہی کال ایباؤٹ ہم اس نے اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا بلایا یعنی کال ایباؤٹ ہم کا مطلب ہے اپنے گرد جمع ہونے کے لیے آواز دی دوز ہو ہیڈ سٹوڈ بائی ہم ان دی بیٹل ان لوگوں کو جو جنگ اہد میں اس کے ساتھ وفادار رہے مراد یہ نہیں ہے کہ جو جب حلہ بولا گیا ہے اس وقت چند رہا گئے تھے وہ سارے جنہوں نے اہد میں آپ کے ساتھ شرکت کی تھی یہی یہی ثابت شدہ حقیقت ہے کہتا ہے ماشت آوٹ ٹو میٹ دی انیمی اس فار از ہمراہ الاسد وہ پیچھا کرتے ہوئے ہمراہ الاسد تک جا پہنچے جو مدینے سے آٹھ میل دور تھا اور ان میں ایسے بھی تھے جن کے زخموں سے یہ حالت تھی کہ ان کو اٹھا کر وہاں لے جا گیا ہے اب یہاں اس نے جان کے ایک ایسا محاورہ استعمال کیا جس کے دو الگ معنی بن سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اخراج تحسین ہو کہ وہ اپنی خواہش کی وجہ سے جو روایات میں ملتا ہے اپنی خواہش کی وجہ سے ایسے مجبور تھے کہ ان کو اٹھا کر بھی لے جانا پڑا وہ اٹھا کر لے جائے گیا ان کے کہنے پر اس کے سوا کوئی روایات نہیں ملتی لیکن فوس ٹو بی کریڈ کا مطلب یہ ہے کہ جبرن ایسے زخمیوں کو بھی اٹھا کر لے جایا گیا جو خواہش نہیں رکھتے تھے کہ نہیں تمہیں زبدستی لے کے جانا ہے ایک بھی واقعی ایسا نہیں لیکن چونکہ اس کے دونوں معنی ہیں اس لیے وہاں اس نے پناہ ڈھون لی ہے کہ اگر کوئی اطراز کرے تو میں کہنے میں تو یہ کہا کہ فوس ٹو بی کریڈ اپنے زخموں کی وجہ سے مجبور تھے اس لیے وہ اٹھا کر لے جائے گیا لے جائے گیا آگے سنیئے اس کا اطلاف بٹے پینک بٹے پینک فیر ہیوہنگ سیز دی آرمی اف دی قریش دی چینڈ دیر ریزولوشن ان کنٹینڈیوڈ دیر مارچ ہوں لیکن ایک پینک فیر نے ان کو پکڑ لیا ایک ایسا دل ہلا دینوارا روب ان پر تاریخ ہوا جس میں انہیں لرزہ پر اندام کر دیا اور اس روب کے نتیجے نتیجے میں یہ واپس مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے اس کے سوا ان کے لیے چارہ کوئی نہ رہا اب یہ وہ دشمن اسلام جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک فتح قریش اہل بکہ کی فتح کے شادیانیں بجا رہا تھا اور کہتا اس طرح ذلیل و رسوا کیا اس طرح ان کو ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا کچھ بھی ان کا باقی نہیں وجہ ان کے رحم پر تھے اگلے سانس میں یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ ہم رہاول عصد میں ایک اور باقیہ ہو گیا ہے اس دشمن کی در کے مرے جان نکلی ہوئی تھی جن کے پیچھے یہ زخمی پہنچے تھے جن کو فورس کر کے وہاں پچھا گیا تھا یہ کیسا روب ہے یہ اسی آیت کا روب ہے سنلقی فی قلوب اللذین کفر الروبا بے معاش رکو میں وعدہ کرتا ہوں اے خدا فرماتا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انقریب ان پر ہم روب تاری کریں گے اس لئے تمہارے سب زخم دھل جائیں گے جو ظاہری زخم ہیں وہ تو اچھے ہونے ہی ہیں تمہاری قرحہ بھی جاتی رہے گی اس کی تکلیف بھی جاتی رہے گی کیونکہ اس کے جواب میں پھر جب اللہ تعالی نے فرمایا یہ واقعہ ہو گیا ہے تو فرماتا ہے ہم نے تو معافی کی ذکر کیا تھا اس بات کے بعد تو اس شان کے مستحق ہیں کہ ان کے حسن عمل اور حسن ایمان کی تعریف کی جائیں اور ان کے تقوی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ ان کے لئے عجر عظیم مقدر ہے یہ ہے وہ واقعہ ہمراہ الاسد جس کے متعلق ویری لکھتا ہے اس کو ہی کوٹ کر رہے پہلے جائے پہلے جائے پہلے دے پروفٹ آن دس اکیئر کہتے ہیں کہ قریش جب یہ اطلاع محمد رسول اللہ کو پہنچ گئی کہ وہ دشمن جگہ چھوڑ چکا ہے اور روانہ ہو گیا ہے تب آپ واپس آئے اس سے پہلے واپس نہیں آئے یعنی یہ مہر دھمکانے اور ڈرانے کیلئے کوئی شو بزنس نہیں تھا کہ ان کو کہا جی ہم آگئے پیچھے پیچھے انتظار فرماتے رہے ہیں اس کو موقع دیئے تین دن رات تک وہیں پڑاؤ کیے رکھا جب یقین علم ہو گیا کہ دشمن جا چکا ہے تب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا اور واپس آگئے کہتا ہے سم کومنٹیٹرز سم کومنٹیٹرز کے سب ہی اس بات کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی تعریف کا مقام ہے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر ان سب صحابہ کی تعریف فرمائے گی وہ ختم ہو گیا ہے اچھا بڑی جلدی ختم ہو گیا پھر باقی کر دیں انشاءاللہ لوگ بات شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ایک دم ختم کر دیتے ہیں حالانکہ میں ایک دم ختم کرتا ہوں مگر آپ کے کہنے پر مجبوری یہ ہے کہ ان کو یہ حاتھ آگے وہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی تو باتیں کرتے رہتے ہیں تو ان باتوں کو کم کر دیا کریں اور یہ جو ختم ہے اس کو کچھ نرم کر دیں آہستہ آہستہ جس طریق ہے یہ کہیں کہ اب یہ درس ختم ہو گیا ہے آپ فلاں بات کی طرف میں توجہیں ہوں وغیرہ وغیرہ سمجھ گئے ہیں اسلام علیکم خدا حافظ سمجھ گئے ہیں